اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ الگ جانکاری ملنے والی ہے کرکیٹ کا کریس اب ہمیں بہت سارے دیش کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اور جتنے بھی کرکیٹرز ہوتے ہیں سب الگ الگ مذہب سے بلونگ بھی کرتے ہیں انٹرسٹنگ چیز یہی ہے اس ویڈیو کی میں آپ کو بتانے والا ہوں کچھ کرکیٹرز کے بارے میں جنہوں نے اپنا ریلیجن چینج کر لیا سو گائز ویڈیو کے انڈ تک بنے رہنا سری لنکن کرکیٹر سورج رندیو کو شاید ہی کبھی برندر سہواغ بھول پائے کیونکہ ان کے دوارہ فیک ہی گئی نو بول کی وجہ سے ویرو شتک سے چوک گئے تھے اس وقت سہواغ 99 رنوں پر ناباد بیٹنگ کر رہے تھے وہیں انڈین ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے ایک رن کی ضرورت تھی ایسے میں ان کے دوارہ فیک ہی گئی نو بول کے کارن سہواغ اپنا شتک پورا نہیں کر پائے تھے سورج رندیو کا نام محمد مارشوق تھا لیکن کچھ کارنوں سے انہوں نے اپنا دھرم بدل لیا اور بہت دھرم اپنا لیا اب انہیں محمد مارشوق کے بجائے سورج رندیو کے نام سے جانا جاتا ہے محمد یوسف یعنی یوسف یوہانہ کی پیدائش عیسائی پریوار میں ہوئی لیکن سال 2005-2006 میں انہوں نے اسلام دھرم اپنا لیا اور اپنا نام بدل کر محمد یوسف رکھ لیا حالانکہ ان کے ایسا کرنے پر پریوار نے شروع میں سوال اٹھائے لیکن بعد میں وہ مان گئے عیسائی سے اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے داڑھی بھی بڑھا لی پورف کرکیٹر محمد یوسف پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سب سے دگج بلے باجوں میں سے ایک رہے ہیں انہوں نے پاک ٹیم کے لیے 90 ٹیسٹ 288 ونڈے اور 3 ٹی ٹونٹی مقابلے کھیلے اے جے کرپال سنگھ دھرم بدلنے والے کرکیٹر کی لسٹ میں انہوں نے بھارتے ٹیم کی طرف سے 14 ٹیسٹ میچ کھیلے پورف بھارتے کرکیٹر اے جے کرپال سنگھ نے بھی اپنا دھرم بدل لیا کرپال کا جنم ایک سکھ پریوار میں ہوا تھا لیکن بعد میں انہوں نے شادی کے لیے عیسائی دھرم اپنا لیا بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل کر ارنولڈ جورج رکھ لیا تو گائز یہ تین پلیئرز تھے جنہوں نے اپنا ریلیجن چینج کیا تھا اس کے علاوہ بھی بہت کرکیٹرز ہیں جنہوں نے اپنا ریلیجن چینج کیا ہے تو اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا